اسلام علیکم مزیدار کھانے بھائی آز کی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمامین اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست کرسپی سے ٹیسٹی سپائسی سے وانٹونز کی ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ان کو بنا کر فریز کر سکتی ہیں اور میں آپ کو یہ تقریباً چھے سے ساتھ طرح کے وانٹونز گھر میں بنانا سکھاؤں گی اور آپ اس کو جب چاہیں آپ فریزر سے نکال لیں اور اس کو فرائے کر لیں بہت مزے کی اس کی فیلنگ ہے اور یہ میں کیمے کے بنا رہی ہوں یہ میں نے جو کیمہ لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو آپ مٹن، چکن کسی کے بھی آپ وانٹونز بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے آدھے کلو کیمہ لیا ہے یہ ہاتھ کا کیمہ ہے آپ باری کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ نمک، ایک چمچ تکا مسالہ پاورڈر تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ لیسن اترک کا پیسٹ اب اس میں شامل کر رہی ہوں تین سے چار چمچ چاپڈ انین اور اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تین سے چار چمچ دہی کے اور بہت زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا جب آپ اس کو بنائیں گے ایک چمچ اس میں چلا گیا پیپریکا پاورڈر اور آدھا چمچ چلا گیا زیرہ پاورڈر اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں کوٹر ٹی سپون حلدی اب اس کے اندر شامل کر دیں گے کوٹر ٹی سپون کالی مرچیں اور دو سے تین ٹیبل سپون سویا سوس اور سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ لوگ ریسپی کو پلیز فولو کیا کریں اور پھر بتایا کریں کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کیسی بنی تھی ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے کیمے کو میرینیٹ کیے ہوئے گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی پیاز تھی جس کو کوکنگ آل میں تھوڑا سا فرائے کر لیا اور جیسی وہ گولڈن کرسپی ہو گئی اس کے اندر کیمہ شامل کر دیا اور اب اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک کوک کریں گے اور جیسے ہی چار سے پانچ منٹ ہو جائیں گے اس کے کیمے کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیا اور پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کور کر کے بہت ہی لو فلیم پر کوک کریں گے اور جب پندرہ سے بیس منٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے زبردست ہی کچھ ہوا رہی ہے اب اس کو ہم ایک سے دو منٹ مزید گھونیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اب یہاں پر میرے پاس ہے سپرنگ انین ہے ہری پیاز جس کو کہتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس ہے ہرہ دھنیا فریش اور اس کو ہم چوپ کر لیں گے باریک باریک ہری میٹ سے چوپ کر لیں گے تھوڑا سا ہم لہسن جو ہے اس کو چوپ کر لیں گے اور ساتھ بھی میرے پاس ہے یہاں پر رول پٹیاں جو میں نے مارکٹ سے لے لی تھی اب ان سب چیزوں کو ہم کیمے کے اندر شامل کر دیں گے سب سے پہلے یہ میں نے جو ہری پیاز تھی اس کا جو گرین والا پارٹ ہے وہ یوز کیا ہے اس کو شامل کر دیا ساتھ اس کے اندر شامل کر دیا ہم نے چوپڈ لہسن اور اب اس کے اندر جائیں گی تھوڑی سی ہسپے ضرورت ہسپے ذائقہ چوپڈ ہری میرچے اور اب اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تقریبا چوپڈ ہرہ دھنیا اور ساتھ اس کے اندر چلا گیا آدھا چمت چائنیز سال جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زبردست اور مزے کا ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے جو رول پٹیاں تھی ان کو میں نے سکوئر میں کٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ایک چم میں تقریباً فیلنگ رکھیں گے اور یہ بلکل چھوٹا سا ون بائٹ ہمارا جو مونٹون ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے ٹرائنگل کی شیپ دے لی پہلے اور پھر ٹرائنگل دینے کے بعد اس کو ہم سینٹر میں سے تھوڑا سا بینٹ کر دیں گے اور جو دونوں کارنرز ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہم نے گلو ٹائپ بنائی ہے لئی بنائی ہے آٹے اور پانی کے ساتھ وہ لگا کر اس کو ہم اچھی طرح سے جوائنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ملا دینے ہیں اس کے کارنر تو یہ بہت ہی پیاری سی ایک شیپ بن گئی ہے بوٹ شیپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ ہماری بن گئی ہے اسی طرح سے ہم باقی بھی تیار کرتے رہیں گے ایک اور شیپ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ بہت ہی ایزی ہے اس کے چاروں سائٹ پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی آٹیک لئی لگا لی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں فیلنگ رکھ دی ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے اور اس کے چاروں کارنرز ہیں اس کو آپس میں اس طرح سے جوائنٹ کر دینا ہے آپ نے پہلے یہ ٹو کارنرز اس کے جوائنٹ کرنے ہیں اس کے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے آپ نے اس والی سائٹ کے جو ٹو کارنرز ہیں یہ آپس میں اس طرح سے جوائنٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری بہت ہی پیاری سی دیکھیں ملکل سکوئر سا ہمارا بن گیا ہے اور زبردست ہی ہماری شیپ تیار ہو چکی ہے بہت مزے کے وانٹن لگیں گی جب آپ ان کو فرائے کریں گے تو بہت ڈیفرنٹ شیپ ہوں گی تو بچے بھی بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں اور افتاری میں جب آپ اس کو بنائیں گے تو بہت زبردست لگیں گے تو اب یہ ایک اور شیپ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم نے چاروں سائٹ پر آٹے کی لئی لگا لی اور بیچ میں فیلنگ رکھ دی اور اب ہم اس کو ٹرائنگل شیپ دے لیں گے دونوں سائڈوں سے ہم اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اور تاکہ ہمارے فیلنگ جو ہے وہ فرائے کر دے وقت بلکل بھی نکلے رہے ہیں جب یہ اچھی طرح سے دیکھیں پریس ہو گیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے دونوں سائڈیں جو اس کی سامنے والی سائٹ پر فولڈ کر دینی ہے اور جو نیچے والی ہماری سائڈ ہے اس کو بھی فولڈ کر دیا تو یہ بلکل مینی پرس بن گیا ہے جیسے چھوٹے بچوں کا کوئی کلچ یا آپ اس کو انویلپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہماری شیپ تیار ہو چکی ہے تو دیکھیں جب ڈیفرنٹ شیپس ہوں گی تو کھانے میں بھی مزا آئے گا اور سب لوگ جو اس کو انجوائے کریں گے اب یہاں پر میرے پاس جو پٹی ہے وہ ریکٹینگل ہے بلکل سکوئر نہیں ہے اس کے اوپر میں جو ہے ایک چمچ فیلنگ رکھ رہی ہوں اور ہم جو اس کو بلکل کورنر سے ہم اس کو فولڈ نہیں کریں گے ہم تھوڑا سا کورنر میں گیپ دیں گے اور یہ جو کورنر ہمارے چھوٹے ہیں ان کو ہم دونوں کورنر سے اس طرح سے ملا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک فلاورز اور جو بہت زبردست اس کے کورنر اوپر کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں جب آپ ان کو بھی فرائے کریں گے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے کورنر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دونوں سائیڈوں سے اس کو میں اس سائیڈ پہ فولڈ کر دوں گی اور جو دوسرا ہے وہ اس کو اوپوزیٹ سائیڈ سے فولڈ کر دیں گے تو ہماری یہ سمپل سی ایک ٹرائنگل سی شیپ بن چکی ہے اور جو کہ جب آپ فرائے کریں گے تو انشاءاللہ اچھی لگے گی ایک اور شیپ یہاں پر ہے جس کو آپ چاہیں تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا گیپ دے کر اس کو فولڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ اوپوزیٹ سائیڈ پہ فولڈ کریں گے اور بیچ میں آپ سینٹر میں تھوڑا سا گیپ دے لیں گے اس طرح سے اور دونوں سائیڈیں پریس کر دیں گے تو یہ ہماری ایک ہارڈ شیپ کے بھی بن جائیں گی تو جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو یہ بالکل ہارڈ شیپ لگے گی تو دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی افٹ کر کے آپ جو ہے بہت ساری ڈیفرنٹ شیپ جو ہے بتاییار کر سکتے بہت زبردست لگتی ہیں جب دستہ خان پر ڈیفرنٹ شیپ رکھی ہوئی یوں وانٹونز کی یا کسی بھی ایسی آئیٹمز کی جو آپ فرائے کرنا چاہ رہے ہوں بسکٹ وغیرہ ہوں چاہے اچھا نیکسٹ ایک اور ہمارے پاس جو شیپ ہے وہ اس طرح کی ایک سکیئر آپ نے لگا لی اور دونوں سائیڈے اس طرح سے آپ نے اس سائیڈ سے بھی فولڈ کر دیا اور اس سائیڈ سے بھی فولڈ کر دیا یہ ہمارا ایک ٹرائنگل بن گیا اس کے دونوں کورنرز آپ نے اس طرح سے جوائن کیا جیسے ہم نے نمبر فرسٹ جو بنایا تھا لیکن ہم نے اس کو اُلٹا آپ اس کو کریں وہ ہماری بوڈ شیپ بنی تھی یہ ہماری ہیٹ بن جائے تو ای ہوپ کہ آپ ساری شیپ اچھی لگی بیچ میں پاؤ شیپ بھی بنائی تھی جو کہ میں یہاں پر ویڈیو لنبی ہو جاتی اگر زیادہ شیپ شیئر کرتی تو ای ہوپ جتنی بھی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جی گا آپ اس سٹیج پر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریز کر کے ایک مہینے تک آرام سے رکھ سکتے ہیں جب سکتے ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں میں نے یہ بنا کر فریز کر دیئے جو میں آپ کے سامنے اس کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں بن بائی بن کر ساری شیپز ڈال دی ہیں اور اس کو جو ہے وہ کوک کریں گے فرائے کریں گے تقریبا تین سے چار منٹ میں اس کا اچھا سا کلر دونوں سائیڈے ہم اس کی فرائے کریں جب گولڈن پیار سا کرسپی سا کلر آجائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے سرف کریں گے کسی بھی چٹنی کیچپ کے ساتھ جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ اور مجھے تو یہ بہت پسند ہے گھر میں بچوں کو بھی میری فیملی میں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور وانٹون ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہماری آج کی وانٹون کی ریسی آپ کو کیسے لگی آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے جو کہ بہت پسند آئیں گے سرونگ پلیٹ پر سرف کریں گے میں آپ کے سامنے ہر شیپ ایک شیپ آپ کے سامنے پھر دکھا دی ہے پوٹ شیپ پاؤ شیپ بوٹ شیپ سکوئر شیپ ٹرائنگل شیپ فلاور شیپ کیپ شیپ ایزی لگتی وانٹوز کھانا پسند کرتی آئی ہماری آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے چینل پڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی